بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مظفر شاہ ایک پارسہ سلام کا شہدائی اور شرع کا پابند حکمران تھا خطاتی میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی کتابت کرتا ایران تران روم اور عرب سے شرفہ گجرات آتے اور مظفر شاہ کی مہربانیوں سے مستفید ہوتے محمود بگڑا کی وفات پر اس کا بیٹا شمس الدین مظفر شاہ دوئیم چوبیس نومبر پندرہ سو گیارہ عیسوی میں تخت نشین ہوا شاہ ایران نے اپنے خصوصی کاسد یادگار بگ کے ذریعے قیمتی تحائف سے مظفر شاہ کو نوازا مندو میں محمود خلجی کی حکومت تھی محمود خلجی کے بھائی صاحب خان نے مظفر شاہ کو مدد کے لئے پکارا تاکہ وہ اپنے بھائی محمود خلجی سے وراثت میں حصہ لے سکے مظفر شاہ لشکر کے ساتھ صاحب خان کی مدد کے لئے چال دیا لیکن مظفر شاہ کا لشکر ابھی احمد عباس سے ہوتا ہوا قودرہ میں پہنچا تھا کہ ایدر کے راجہ بیم نے سامبرمتی پر حملہ کر دیا اور مظفر شاہ کے امیر این الملک کو شکست سے دوچار کیا مجبوراً مظفر شاہ کو ایدر کا رکھ کرنا پڑا مظفر شاہ کی احمد کا سن کر ایدر کا راجہ رائے بیم بیجا نگر کی پہاڑیوں میں جا چھپا مظفر شاہ نے ایدر میں مجود تمام جانگجو راجبوتوں کو نیست و نابود کر دیا ایدر کی برباد ہوتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر رائے بیم معافی کا طلبگار ہوا اور بیس لاکھ تمگے اور سو گوڑوں کے عوض سلہ کا درخواست گزار ہوا مظفر شاہ نے رائے بیم کی درخواست قبول کی اور خود قدرہ آ گیا اور یہاں سے محمود خیل جی کے علاقے دہودرہ پر قبضے کا ارادہ کیا لیکن جب اسے پتا چلا کہ سلطان محمود خیل جی چندیری کے باغیوں سے برسرے پیکار ہے تو مظفر شاہ نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور عمراء کو واپسی کا حکم دے دیا جبکہ مظفر شاہ خود دو ہزار سواروں اور ایک سو پچاس ہاتھیوں کے ساتھ دہار کی طرف شکار کے لئے نکل گیا جب ایدر کے راجہ نے دائی اجل کو لبیک کہا تو اس کا بیٹا راجہ بہادر مل تخت نشین ہوا لیکن رانہ سانگا نے ایدر کا قلعہ بہادر مل کے قبجے سے نکال کر اپنے داماد رائے مل کے حوالے کا دیا اب بہادر مل سلطان مظفر سے مدد کا طلب گار ہوا مظفر شاہ نے اپنے امیر نظام الملک کو بہادر مل کی مدد کے لئے روانہ کیا اور خود پٹن کی سیر کو نکل گیا نظام الملک نے رائے مل کو شکست دی اور رائے مل کا پیچھا کرتا ہوا بیجا نگر تک جا پہنچا جہاں دونوں لشکر برسرے پہ کار ہوئے اور دونوں لشکروں کے بیشمار سپاہی مارے گئے جب سلطان مظفر کو پتا چلا تو اس نے نظام الملک کو فوراں واپسی کا حکم دیا اور خود احمد آباد واپس آ گیا اور اپنے بیٹے سکندر کی شادی میں مصروف ہو گیا پندرہ سو سترہ میں رائے مل دوبارہ ادھر پر حملہ آور ہوا زہیر الملک سو سپاہیوں کے ساتھ مقابلے پر آیا لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے ساتھیوں محمود کلجی کو بھی پورپ کے کافروں نے شکست سے دوچار کیا لہذا وہ بھی گجرات میں پناہ گزین ہو گیا جہاں سلطان مظفر شاہ نے اس کا پرتفاق طریقے سے استقبال کیا اور مدد کا وعدہ کیا جب سلطان مظفر شاہ نے پوری تیاری کے ساتھ قلعہ مندو پر حملہ کیا تو رائے مندلی نے قلعہ رائے نتھو کے حوالے کیا اور خود رانہ سانگا سے مدد لینے کے لئے پہنچ گیا رائے نتھو نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا راج پوت بڑی بہادری سے لڑے لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کی دال نہ گلی چنانچ وہ قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا سخت محاصرہ دیکھ کر رائے نتھو نے ایک چال چلی اور سلطان مظفر سے درخواست کی کہ اگر مسلمان تین کوس دور چلے جائیں تو راج پوت خود ہی اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ خالی کر دیں گے سلطان مظفر نے اس ترخواست کو قبول کر لیا اور تین کوس دور جا کر انتظار کرنے لگا جب کہ رائے نتھو نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ تھوڑا وقت ملے اور رانہ سانگا کی طرف سے مدد پہنچ جائے جب بیس دن گزر کے اور رائے نتھو نے قلعہ خالی نہ کیا تو سلطان مظفر اس کی چال کو سمجھ گیا اور اس نے برہان پور کے حاکم آدل خان فاروق کی کو رانہ سانگا سے مار کے کے لیے بیجا اور خود پوری قوت سے قلعہ مندو پر حملہ آور ہو گیا اور صرف پانچ دن کے پوتوں کو قتل کر کے قلعہ پر قابض ہو گیا قلعہ مندو فتح کرنے کے بعد سلطان مظفر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور محمود خلجی کو اس کے منصف پر بحال کر کے قلعہ مندو اس کے حوالے کر دیا اور خود رانہ سانگا سے مقابلے کے لیے نکل گیا رانہ سانگا کو جب سلطان مظفر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بد حواس ہو کر جی پور کی طرف باگ گیا اس دوران آدل خان پاروکی نے رانہ سانگا کے لشکت کو پوری طرح تباہ و برباد کیا چونکہ ایدر کے راجہ نے رائے مل کو پناہ دی تھی اس لیے سلطان مظفر نے ایدر پر حملہ کیا اور اسے اچھی طرح برباد کیا اسی دوران محمود خل جی اور رانہ سانگا آپس میں برسرے پہ کار ہوئے محمود خل جی کو شکست ہوئی اور وہ زخمی حالت میں رانہ سانگا کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا لیکن رانہ سانگا نے اسے رہا کر دیا سلطان مظفر نے ایدر کی حکمرانی مبارز الملک کے سپورٹ کر دی مبارز الملک نے رانہ سانگا سے نفرت کی بنا پر اپنے ایک کتے کا نام رانہ سانگا رکھ دیا اور اسے کلے کے دروازے پر بندوا دیا اس واقعہ کا علم جب رانہ سانگا کو ہوا تو اس نے لشکر کے ساتھ ایدر پر حملہ کر دیا اس وقت مبارز الملک کے پاس بہت کم لشکر تھا اور سلطان مظفر سے بھی مدد کی کوئی امیر نہ تھی لیکن پھر بھی مبارز الملک نے ٹھٹ کر نقابلہ کیا لیکن شکست دو چار ہوا بسمبر پندرہ سو بیس میں سلطان مظفر نے رانہ سانگا کی سرزنش کے لئے اپنے ایک امیر ملک ایاز کی سربراہی میں لشکر بیجا ملک ایاز کا لشکر لکھا کرت دونگا پورت اور ہانس والا کے راج پوتوں کو قتل کھاتا ہوا جی پور کی طرف چال دیا راستے میں مند سور کا محاصرہ کر لیا جب قلعہ کا محاصرہ شدت اختیار کر گیا تو رانہ سانگا نے اطاد اور سلح کا پیغام بیجا ملک ایاز نے عمرہ کی مخالفت کے باوجود سلح کر لی اور لشکر لے کر بندر دیو کی طرف چال دیا پندرہ سو اکیس عیسوی میں ملک ایاز نے دائی عجل کو لبے کہا جبکہ پندرہ سو چھبیس عیسوی میں جب سلطان مظفر شاہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے شہزاد اسکندر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود دائی عجل کو لبے کہا موسیقی موسیقی